مرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم اس پرونقش تھیج پر تشریف فرما حضرات معزز علماء کرام اور خاص طور پر مہمان معززم اور اس پنڈال پر تشریف فرما حضرات معزز سامین اکرام میری پردن شیمائیں اور بہنیں یہ بالکل گستاخی کے مترادب ہے کہ مہمان مکرم تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے سب بڑے حضرات علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں پھر بھی لکشائی اور وہ بھی ہمارے این امسر عزیزم مولانا نوراللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آدھاوت پر میں حاضر ہوا ہوں یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے بس صرف تائیدی کلمات اور کچھ ایسے تاثر ہیں جنہیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنا اپنی جگہ لوں گا صبح سے تقریباً اور ساڑھے تین بجے سے مستقل جو مجھے سننے کو ملا اور پھر یہ ہمارے ایمٹی میڈیا عزیزم مولانا مطی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا دھوم مچا دیئے ہیں اور الحمدللہ نشر و اشعاد کے وہ اتنے اوپر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہر خبر ہر ناتھ ہر تقریر ہر دعائیں آپ کے گھروں تک پہنچ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول عطا فرمائے ساڑھے تین بجے سے بچوں کا پروگرام ہو رہا ہے کئی مقاتب اس علاقے کے مقاتب اور ان کے اساتذہ اور طلبہ سبا کر یہاں پر مسابقہ کرتے رہے کوئی قرآن کی شکل میں دعاؤں کی شکل میں اور اسی طرح سنت و نوافل اور مستحبات یہ سب جو بھی ترتیب مقاتب میں ہیں جس کی ضرورت ہے اس کی دعائیں سنائے اور اس کے لیے جو بھی انعامات وغیرہ دینے تھے وہ سب کجھ ابھی تقسیم ہو چکی ہیں میں بالکل قابل مبارک بات ہے عزیزم حافظ فاروق صلی اللہ اور ان کی تین اور خاص طور پر جامعہ اشاعت العلوم حلدرکور کے جو بعض اساتذہ یہاں بیٹھ کر ترتیب دے رہے ہیں اور دے کر اس پرگرام کو مکمل کیا اب تو اختتامی ہے لیکن اصل پرگرام ان بچوں کا تھا اور پرگرام اور یہ ہمارا یہ جو بینر بھی ہے دینی بیداری تعلیمی دینی بیداری پر ہی ہے اسی کے موضوع ہی ہمارا ہے بہرحال یہ بچے الحمدللہ اچھے سے اچھا جو کرنا تھا وہ لوگ اپنے انعامات دے کر گئے بس ہمیں ایک فکر لینی ہے کہ یہ بچے یہ ہماری امانت ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کے بطن سے باپ ماں کے پیٹ سے یہ بچے پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں لہذا یہ امانت ہے اللہ کی اب ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسا چاہیں جس طرح چاہیں ان کو یوز کریں اور ان کی تربیت کریں نہیں بلکہ اللہ نے جب مسلمان ہم ہیں اور ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری اولادوں کو بھی انشاءاللہ مسلمان بنایا ہے اور بنا کر رہے گا اور فطرتت تو سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں چنانچہ اس کو پوری تا قیامت اور ان کی حیات تک کو ہر حال میں ہمیں مسلمان بنا کر رکھنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بچے یہ جو ہمارے ہمارے ماتحد میں ہیں ہمیں انہیں چاہیے کہ ان کی تربیت و تعلیم دنیاوی اثری تعلیم کے ساتھ ساتھ میں جو اہم زندگی ہے اور وہ ہے دین و ایمان کی تعلیم اور ایمان ہے ہمان جسم کے اعتبار ہم جتنا اچھا کھلا دیں اچھا پلا دیں اچھے سکول میں پڑھا دیں سب کچھ کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا نئی اچھا کھلانا ہے ٹھیک ہے حقوق کی ادائیگی ہو جائے گی کہ ہم نہ اولادوں کو اچھی طرح تربیت کی ہم نے اچھا تعلیم پوسر اچھا کپڑا پنایا سب کچھ اچھا دیا یہ حقوق کے دائرے میں ہے لیکن اہم حقوق یہ ہے کہ ہم ان کو دینی تعلیم دیئے یا نہیں دیئے جتنا بڑا جسم ہو وہ جسم بکار ہے جسم اور روح کے درمیان میں اگر ایمان نہیں ہو تو ایمان کی بہت ضرورت ہے آج پوری دنیا میں اور ساتھ ساتھ خاص طور پر ہمارے ہندوستان میں یہ کسی صورت میں پولیسی چلی ہے اور ہمارا یہ دشمن یہ سمجھ چکا ہے کہ اب مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس مسلمان ہندوستان میں رہے اور مسلمان بن کر رہے مگر ایمان ان کے دل سے یقین جائے چلا جائے ایمان و یقین ان سے خاتمہ ہو جائے یہ ان کی سیاست ہے اور یہ انہوں نے سوچ رکھا ہے ان کا پولیسی ہے اب بتائیے اس سے پہلے مقاطب کے بارے میں اتنا نعرہ نہیں ہوتا تھا اور اتنی بات نہیں ہوتی تھی لیکن یہ دس سال سے مستقل مقاطب 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 کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے آکابرین دارلون دیوبن کے اساتذہ اور پورے ہندوستان میں جو بزرگان دین ہیں ان کا وہ سوچ ہے انہوں نے فکر کیا اور انہوں نے یہ سمجھا اور یہ تشویر انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب ہندوستان میں اگر ہمیں رہنا ہے تو ہماری یہ نونحال اعلابوں کے ساتھ میں اور خواہ ہم پجھا جیسے تیسل زندگی گزار دی کم سے کم ہماری یہ اولادیں بے ایمان نہ ہو جائیں جائیں اسی لئے اوپر سے دیکھ کر اور باقاعدہ علماء نے فتوہ دیا ہے کہ اس وقت مکاتب کا کھولنا فرض ہے اور فرض این ہے اسی لئے ہمیں ضرورت ہے کہ جس طرح یہ بچوں کی یہ علماء کی نگرانی کر کے مکاتب چلائی گئے اور مکاتب کے بچے پڑھتے رہے ہمیں آگے چل کر اور پھر یہاں پر بہت سارے علماء حضرات ہیں جو مداری سے تعلق رکھتے ہیں اور مداری سے دینیا کے محتمیم اور ذمہ دار ہیں ایک ذمہ دار ہونے کے ناتے میں آپ سبھی حضرات سے مزارش کروں گا ہر مدرسہ والا کو چاہیے کہ کم سے کم دس مقاتب اپنے ماتحد میں چلائے اور چلاتے بھی ہیں لہذا اس کے فکر کریں عزیزم حافظ فاروق صلی اللہ علیہ وسلم یہ سونہ الانڈے والے تمام حضرات آس پاس کے تمام محلے کے لوگ اور یہ علماء اکرام جنہوں نے جد و جہت کے ساتھ انہوں نے یہ آج کا پرگرام انقاط کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی اس پرگرام کو کامیاب عطا فرمائے دنیا و آخرت میں اس کا عجل عظیم سے نواز ہے اور آپ لوگ جو آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کے قبول عطا فرمائے اسی بے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں امالی اللہ علیہ وسلم